اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ٹاسک سیکھیں گے اس میں سب سے پہلے یہ آٹو ریکووری انفرمیشن آپ کے پاس جو آفیس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کی جو بھی فائر ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کو اور دس منٹ کے بعد آٹومیٹکلی اس کو سیف کر دیتا ہے تاکہ اگر لائٹ چلی جائے آپ نے فائل سیف نہ کی ہو یا کوئی اور پرابلم ہو جائے آپ کے سسٹم کے ساتھ تو آپ کو فائل مل جائے اس لئے سب سے پہلے اس لئے ہم اس کو آٹو ریکووری فائل کرتے ہیں یہ فائل جو ہیں وہ آٹو ریکووری فائل جو جا کے سیف ہو جاتی ہیں اس کو کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا آپ کو چاہیے آپ نے فائل ٹیپ پچھانا ہے یہاں پہ پہ پروفائل کا آپ کو ٹیپ نظر آ رہا ہوگا اس کے پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر آپ نے اپنے آپشنز پہ جانا ہے سب سے اپنے آپشنز دیا ہوئے نیچے آپشنز پہ جانے کے بعد یہاں پہ سائٹ پہ آپ کو سیف کر پٹن دیوا ہوگا سیف پہ جب آپ جائیں گے سے یہاں پہ آپ کو دیکھیں چیک باکس بنا ہوئے پہ بائی ڈیفارل telling بائی ڈیفارل تین ہوتا ہے میں نے سیف پہ کیا تینجی ہوتا ہے بائی ڈیفارل تین میںٹس ہوتا ہے ہم ٹھیکی کو اور چینجی بھی کرسکے گے نائن منٹ سیٹ پہ بھی کرسکے نائن منٹس، ایٹ منٹس اس طرح سے اور اس کو اکی کر دیں گے ٹھیک ہے بہت اوٹی منٹ کے بعد کسی تھی فائل سیف کرنے لگ جائے نیکسٹ ہے کلپ پورڈ کلپ پورڈ کم کس لئے use کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی یعنی کہ کوپی کیا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ کوئی بھی ورڈ یا کٹ کر کے کہیں پیسٹ کیا اپنے ڈاکمنٹ میں تو یہ لانسٹ 24 آئٹمز آپ کو شو بر دے گا جو آپ نے کٹن کو بھی کیا ہے ٹھیک ہے سو اگر یہاں پہ میں لیکتوں سیگ اٹھو لکھا بڑھ اس کو دوبارے ہیں پیسٹ کر دوں اس کے لئے لیٹر لوس پپی کروں اور اس کو یہاں پیسٹ کروں یہاں گر کنٹرول ایکس کروں کٹ کروں اور اس کو پیسٹ کروں تو بھی سیم سیچویشن ہوگی لین کیا ہوگا کلپ بورڈ میں کیا ہوگا کہ آپ کو 24 آئٹمز آزار آ رہے ہوں گے تو ہوم ٹیپ پہ جانا ہے اور کلک کلپ بورڈ یہاں پہ آپ نے آزار آ رہا ہوگا نیچے کلپ بورڈ اس کلپ بورڈ کو آپ نے جب کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ دیکھئے ہیں جتنا بھی آپ نے ورڈز میں وہ کپی پیسٹ کی ہیں یا کٹ کی ہیں تو آپ کو یہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انٹرینگ سیمبل ماتھیمٹیکل سیمبلز کو ہم کیسے اپنے اس ورڈ کی فائل میں یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے انزرٹ ٹیپ میں جانا ہے کوئی بھی چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے تو انزرٹ میں جانا ہے gwارڈ کنی ہے سیمبلز ایڈ کرنے ہے شیپ سے ایڈ کرنی ہے کوئی بھی ٹھیک ہے انزرٹ پہ جانا کے بعد ہم نے سیمبل پہ جانا ہے یہاں سے کوئی بھی سیمبل سے ایڈ کر کر دینگے اگر یہ سیمبل ہماری رقوارمنٹ کے مطابق نہیں ہے مور سیمبل پہ جائیں گے اور یہاں سے سکرول ڈاؤن کر کے ہم اپنا سیمبل چوز کریں گے اس کے بعد اس کو select کریں گے then insert پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی changing's فائل کے اندر کہ جہاں پہ میں نے data loss لکھا ہو اس کے آگے میرا cursor تھا یہاں پہ جا کے یہ آپ کا symbol جو insert ہو رہا ہے جہاں پہ آپ cursor رکھیں گے وہاں پہ symbol insert ہوگا ٹھیک ہے close کر دیں گے میکروز کیا ہے میکروز میں یہ دیکھیں کی بورڈ سے کچھ short cut keys ہیں جو کہ ہم نے جن کو پریس کرنے کے بعد ہم نے کوئی task اس کو assign کرنے کے لئے وہ task ہم جو بھی task perform کریں گے وہ record ہو جائے گا اس کے بعد جب ہم کی بورڈ کے ذریعے وہ ہی تین keys ہم دوبارہ پریس کریں گے جو کہ ہم نے record میں رکھی ہیں اسے automatically جو recording ہوئی ہے وہ task automatically perform ہو جائے گا تو سپوس اگر میں کہوں next task جو tables کا table insert کرنے تو table insert کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم جائیں گے insert پہ جائیں گے اور یہاں سے insert کر لیں گے لیکن ہم نے اس طرح سے نہیں کرنا ہم نے macros کرنا ہے یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کی بورڈ سے تین short cut کی جائیں ان کو پریس کریں تو table insert complete ہو جائے اس کے لئے ابھی کوئی بھی task آپ perform کر سکتے ہیں تو macros کیا ہی سب سے پہلے کیا ہوگا ہم نے view tab میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آدھا view ٹھیک ہے اس میں macro group پہ لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ macro group تو ہم نے کیا کس پہ کلک کرنا ہے record macro پہ ٹھیک ہے record macro پہ کلک کر کے ہم اس کا name دیں گے اور کی بورڈ کے option پہ جائیں گے suppose macro zero two دیتے ہوں اس کے بعد کی بورڈ پہ جائیں گے یہاں پہ ہم نے شارٹ کٹکیز دینی ہے کوئی بھی شارٹ کٹکیز آپ رکھ سکتے ہوں ضروری نہیں ہے ctrl shift to r رکھیں میں ctrl shift to r رکھتی ہوں ٹھیک ہے assign پہ جائیں گے then close پہ جائیں گے اب یہ دیں گے آپ کو اس arrow کے ساتھ ایک چھوٹا سا باکس نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ recording سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب ہم انزرٹ کرتے ہیں ٹیبل کو اس طرح پہ کٹسر کو لاکھ ہے انزرٹ پہ جائیں گے ٹیبل پہ جائیں گے suppose ہم نے 5x5 کا ٹیبل لینا ہے یہ ٹیبل ہمارے پاس create ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 5 rows & 5 columns اب ہم نے کیا کرنا ہے اس recording کو stop کرنا ہے stop ہوگی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ recording save ہوگی ہے اب ہم suppose اگر ہم یہاں پہ اس کو macros کو use کرتے ہو یہاں پہ ٹیبل اگر نیٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے macro کی کیا چھوٹ کر کی تھی ctrl shift trend l یہ دیکھیں automatically ہم پہ جائیں وہ ٹیبل کے لئے ٹوچ پہ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے